پرنٹ میڈیا سرکاروں میں ملی اور جو بھی ملی اس پہ میڈیا کا بہت سارا رول رہا کیونکہ میڈیا نے ہماری ادر وے پہ بھی لیتے ہیں لیکن میڈیا نے ہماری بات کو ہمیشہ سمجھا اس بات کے لیے ہم آپ کا وشیش روپ سے دنے واد کرتے ہیں چاہے آپ کے پرشن بھی ہماری کمیاں تھی آپ نے وہ بھی پرشن ہم سے کی لیکن ہماری باتوں کو آپ نے اجاگر کیا آج ہمیں ایک بجٹ سکولز کی خاص کر چھوٹے سکولز کی ایک سمجھا جو ہے کیونکہ بڑوں کی سمجھا ایٹومٹک سال بہت سارے لوگوں کی ہو جاتی ہیں ان کی چاہے فیز کے ایشیوز ہیں یا ان کے ان کی اتری دکتیں نہیں رہتے تو جو بجٹ سکولز یہ وہ سکولز ہیں جو مانتہ لینا چاہتے ہیں لیکن مانتہ دو ہزار تین کی نیمہ والی آئی تو اس میں ایک بڑے نومز بنائے گئے کہ اتنی بھومی ہونی چاہیے اتنے کمرے ہونے چاہیے جو اس سے پورو کے سکول چل رہے تھے ان سے اپنی جگہ کو نہیں بڑھا سکتے ان شرطوں کو پورا نہیں کر سکتے تو سرکار نے اس طرح پردیش کے بہت سارے سیکڑوں اور ہزاروں سکولوں کو ایک لسٹ انہوں نے تیار کر دی کہ یہ ایگزسٹنگ سکول ہوں گے جن کو یہ ریائیتی جو نیم ہوں گے جو ریائیت دی گئی ہے وہ ان کو اپلبد ہوں گے اس کے لیے ایک لسٹ بنا دی گئی اس کو ایگزسٹنگ سکول کی لسٹ کہا گیا لیکن اس لسٹ سے ابھی بھی سینکڑوں سکول وجد ہے دو بار وہ لسٹ ایک بار دو ہزار نو میں پرکاشت کی گئی پھر دو ہزار چودہ میں پرکاشت کی گئی لیکن اس کے بعد بھی آج بھی سینکڑوں سکول جو ہے ہریانہ کے ادھکاریوں کی کمیوں کی وجہ سے اس لسٹ میں شامل نہیں کیے گئے جس کو لے کر ہماری پچھلے فروری ماہ میں سرکار کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس میں اچھا دکاری بھی سارے بیٹھے تھے ہماری ساری ایسسوشیشنز کے ہم پدہ دکاری بیٹھے تھے اور وہاں پر ہم نے کہا کہ ہمارے ابھی سینکڑوں سکول ہزار کے قریب بھی ہو سکتے ہیں آٹھ سو کے قریب بھی ہو سکتے ہیں تو سینکڑوں سکول جو ہے بھی اس لسٹ میں شامل ہونے سے رہ گئے جب تک وہ لسٹ میں ان کا نام نہیں آئے گا تب تک وہ مانتہ کے لیے آویدن ہی نہیں کر سکتے جب وہ آویدن نہیں کر سکتے ان کو کبھی آوید سکول کہہ دیا جاتا ہے کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ گھر مانتہ پر آپ سکول اس بار بند کر دیے جائیں گے ان پر بندی کی تلوار ہمیشہ لٹکا دیتے ہیں تو وہ سرکار نے پھر کہا تھا کہ جتنے سکول ایسے رہ گئے ہیں وہ اپنے اپنے جلہ شکشہ ادھکاریوں کے پاس آویدن کریں ان کے لیے کچھ نومس بنا دیے گئے تھے اس نومس کو چیک کر کے جلہ شکشہ ادھکاریوں نے اپنی ریکمنڈیشن ندیشہ لے کو دے دی کہ اتنے سکول ابھی بھی اس کیٹاگری سے رہ گئے ہیں اور ان کو ایکزسٹنگ کی لسٹ میں شامل کرنا چاہیے تو سرکار کے عدیشوں کے بعد بھن بھن شکشہ ادھکاریوں نے اپنے اپنی طرف سے ریکمنڈ کر کر یہ لسٹیں جو ہے ندیشہ لے سے بھیج دی جو ابھی بھی دو تین سال سے وہیں پر پینڈنگ پڑی ہیں جس پر کوئی فیصلہ نہیں لیا جا رہا جب اس پر وہ فیصلہ نہیں ہوگا وہ لسٹ پرکاشت نہیں ہوگی یہ مانتہ کے لیے اپلائی ہی نہیں کر سکتے ان کا رائٹ بھی بنتا ہے اور یہ اپلائی نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے ہر سال ان کو بندی کے اس پر بھی جھیلہ پڑ رہا ہے کرونا کے قارن خاص کر ایسے سکول سب سے زیادہ پر بھاویت ہو رہے ہیں بہت سارے سکول رنٹ پہ بھی چل رہے تھے اور یہ سکول چھوٹے بھی ہیں تو ان پہ بہت اثر ہو رہا ہے اور میرے ساتھ جیسے آپ نے دیکھا ہے نیشا جی بیٹھی ہیں مہم کا نا پنکی شرما جی بیٹھی ہیں ادھر سے پنکر جی اور پلانیا جی بیٹھے ہیں یہ گڑگاما سے بلاؤں کرتے ہیں گڑگاما میں سب سے زیادہ سکول اس طرح کے پر بھاویت ہو رہے ہیں اور میرے جیسے یہاں پر بتایا کہ ان سکولوں کا سنچالن بھی ادھر محلائیں کر رہے ہیں اور ان کا پریوار بھی اس پہ ڈپینڈ ہے اور یہ ان کو پندرہ بندرہ بیس بیس سال ہو چکے ہیں آج وہ کسی اور کام میں جا بھی نہیں سکتے ہیں ان کا رائٹ بھی بنتا ہے جب پردیش کے دوسرے سکولوں کو رائٹ مل گیا ردکاریوں کی کمی کی وجہ سے ان کو رائٹ نہیں ملا اگر ان کو آج اگزسٹنگ کی لسٹ پہ شامل کر دیا جائے جو ان کی بار بار مانگ ہے تو یہ جو نیم ہے اس کو پورا کر کے اپنی مانتہ لے کے اپنے سوابی مانت سے سکول چلائیں گی اور زیادہ تر یہ محلائیں ہیں دوسری طرح جیسے اکثر ہمارے حریانہ سے تو کہا جاتا ہے بیٹی جاؤ بیٹی پڑھاؤ نیشہ جی ہیں یہ سنگل لیڈی ہیں اپنا سارا پریوار ان کا جو ہے سکول پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور سالوں سے سکول چلا رہی ہے اور ان کا سکول ایگزسٹنگ میں شامل ہی نہیں کیا جارہا گھڑگاوہ اتنا دور پڑتا ہے کیا یہ محلائیں یا سکول سنچالگ روج نیشہ لے کے چکر لگاتی رہی آکھیں انہوں نے کتنے ڈیو پہ چکر لگائے ہوں گے کہاں سے ڈیو سے پھر ان کی فائلیں یہاں آئی اور کئی بار یہ نیشہ لے کے چکر لگا چکے اب یہ سکول چلایاں یا نیشہ لے کے چکر لگائیں تو نیشہ لے نے پیچھلی فروری ماہ میں ہمارے سے کہا تھا لسٹیں بالکل تیار پڑی ہیں گورنمنٹ نے اس کو اپروول دینا ہے اپروول دینا تو یہ مانتہ کے پروسیس میں کیسے جائے آگے نئی شکشہ نتی بھی آپ سب کو پتا ہے کہ آنے والی ہے جو دوہزار بیس کی شکشہ نتی ابھی پاس کی گئی ہے اکل کو نئی شکشہ نتی آجائے اور اس میں ان کو شکار کر دیا جائے ان کو ان کا حقی نہ ملے سالوں سے اس حق کے لیے جھوڑ رہے ہیں تو آج ہم نے صرف ان بجٹ سکولوں کے لیے جو چھوٹے چھوٹے سکول ہیں اور شکشہ کے شطر میں سالوں سے کام کر رہے ہیں ان کی آواز پہنچانے کے لیے آپ سے ہمارا نویدن ہے کہ آپ ان کی آواز پہنچائیں اور یہ ہمارا مسئلہ ہے اور ان کا مسئلہ بالکل جینون ہے یہ سالوں سے چلا رہے تھے ایرونیس یو ڈائیس پہ اپنی سالوں سے اپنی ساری انفرمیشن دے رہے ہیں ایم ایس پورٹل جو گورنمنٹ کا پورٹل ہے اس پہ ان کی پوری جانگاری ہر سال دیتے پھر سرکار ان کو جو ہے ایکزسٹک میں شامل کیوں نہیں کرتی جب دوسرے سکولوں کو کر دیا گیا ہے ان کو کیوں ونچت کیا گیا ہے تو ہماری مانگ ہے کہ اس سمیں ویسے ہی کرونا سے لوگوں کے روجگار ویسے ہی جا رہے ہیں ان کے بھی روجگار کے ساتھ ان کے ساتھ ہجاروں شکشک بھی جڑے ہوئے ہیں بچے بھی جڑے ہوئے ہیں ان سب کا کام اگر آپ پر بھاوت سرکار کرے اور اس کی بجائے راحت دے تو راحت دینے میں ان کے کوئی پیسہ تو ہم نے کوئی پیکج ایسا تو نہیں مانگ رہے کہ ایک ایک سکولوں کو دس دس لاکھ روپے دے تو ہم تو اپنا یہ حق مانگ رہے ہیں اس میں جادہ تر آپ سے آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں جادہ تر محلائیں ہی یہ سکول چلا رہی ہیں شہری علاقے میں جا رہے ہیں اور وہ اتنے چکر نہیں لگا سکے اور کچھ لوگوں نے اپنے چکر لگا کے اپنے سکول لسٹوں میں ڈھلوالی ہے دو بار جو لسٹیں آئیں تو یہ اتنے چکر نہیں لگا سکے شکشہ کے شیطر میں لگے رہے تو ہمارا آپ سے نویدن ہے کہ اس مسئلے کو امٹھا کر اور ان کو اگر انصاف ملے کیونکہ بلکل فائلیں تیار پڑی ہیں ایک سال سے اوپر پیرڈ ہو جکا ہے پچھلی فروری میں ہماری اس مدے پر میٹنگ ہو کر سرکار نے ہمیں آشواسن دیا تھا کہ یہ جلدی ایگزسٹنگ کی لسٹ شامل یہ کر دی جائے گی اور یہ اپنا مانتہ کے لئے اپلائی کر پائیں اور اب انہوں نے اگر ان کی لسٹ جاری اس سال نہیں ہوتی تو گرانٹیڈ اگلے سال نئی شکشہ نیتی میں ان کو الجھا دیا جائے گا اور یہ جو سالوں سے کام کر رہے تھے ان کا ایک طرف تو ہماری سرکار کہہ رہے آتم نربر برو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بناؤ شکشہ کے لئے بھی کہتی ہے کہ شاکشرتہ بیان اور شکشہ کو بھی اور چلانا ہے اگر سکول ہی بند رہ جائے ہو جائیں گے تو پھر شکشہ کا پرچار پرسار کیسے ہوگا آتم نربر کیسے بنیں گے تو یہ آج مسئلہ ہمارا صرف ایک مطر مسئلہ تھا کہ یہ اگزسٹنگ سکولوں کے لسٹ شرکار ترنت جاری کرے اور اس کی نوٹیفکیشن جاری کرے تاکہ یہ اپنی مانتہ لے سکتے